پارٹی اپنی طاقت اور اپنی سمبابناؤں کو پھوجنے میں جھٹی ہوئی ہے بی جے پی کی بڑھتی طاقت کو مات دینے کے لیے ممتہ بنرجی نے آج کالکتہ میں یونائٹر انڈیا ریلی کا ایوجن کیا اور اپنے منچ پر دیش کی لگ بگ ہر موڈی ویروڈی پارٹی کے نیتاؤں کو اکھٹا کیا نیتہ آلک تھے پاکی آلک تھی لیکن جب منچ ایک تھا تو نشانہ بھی ایک رہا موڈی موٹے طور پر لبو لواب یہ تھا کہ موڈی سدیش کے سمبیدان کو خطرہ موڈی نے نوکریاں ختم کر دی موڈی نے کسانوں کو پریشان کر دیا موڈی نے نفرت پھیلا دی یعنی موڈی موڈی اور صرف موڈی تھے نشانے یہ تین سوال پہ آپ غور کریں تین سوال کا جواب دے دیں اور جب تک جواب نہیں دیں گے جب تک بحار کی بھاشا میں آپ ٹھترائی کریں گے جب تک آپ بولتے جائیں گے چھپاتے جائیں گے کارپٹ ڈالتے جائیں گے تب تک آپ سنتے جائیں گے چوکیدار چور ہے چوکیدار چور ہے چوکیدار جی بھلے چوکیداری کیسے بھی کریں لیکن یہ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ بھلے چوکیدار ہو لیکن دیش کی جنتہ تھانے دار ہے اگر گلتی کروگے چوکیداری میں اگر گلتی آپ نے جو کی ہے تو تھانے دار جو ہے آپ کو سزا دینے کا کام کرے گا آپ کو بخشنے کا کام نہیں کرے گا آپ لوگ یہاں الگ الگ پارٹیوں کے لوگ ہیں ویون ویون دلو کے لوگ ہیں ویون ویون ویچار کے لوگ ہیں یہاں پر وی جے پی کے لوگ اور وی جے پی مائنڈ سیٹ کے جو میڈیا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ مہاگر بندن کیسے یہ تو الگ الگ راہ پر چلتے ہیں الگ الگ بولتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں نہیں کبھی بیٹھتے ہیں ایسے کیسے چلے گا ان کو ہم بتا دیں کہ ہمارے انیکتہ میں ہی ایکتہ ہے اور یہی ہماری دیش کی خوبصورتی ہے ممتہ کے منچ سے جم کر سیاسی گولیاں چلیں تو پی ایم موڈی آج مہاگر بندن پر نشانہ ساتھنے سے پہلے توپ میں بیٹھے ہوئے نظر آئے پی ایم موڈی نے آج اپنے وکاس کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیش کو کی نائن ہووٹزر توپ سوپ دی اس دوران پی ایم موڈی خود بھی توپ پر سوار نظر آئے اب توپ پر بیٹھ کر پی ایم موڈی ورودی پارٹیوں سے اپنا بچاف کریں گے حملہ یہ تو سمیں ہی بتائے گا لیکن توپ سے نکل کر پی ایم جیسے ہی سلواسہ میں لوگوں کے بیچ پہنچے انہوں نے دنا دن مہاگر بندن پر کئی زبانی گولے داگ دیئے اپنے پریوار اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے یہ کتنے بھی گھٹ بندن منا لے اپنے کرموں سے یہ نہیں بھاگ سکتے ان کے ککار میں ڈگر ڈگر پر ان کا پیچھا کر رہے ہیں وہ بچ نہیں سکتے سرم بودی کا بیوک ان کی سواک کی راجلیتی کو اکھباروں میں جگہ دے جیگا میڈیا میں چمکتے رہیں گے لیکن دیش کی جنتہ کے دلوں میں دیش کو ستباہ کرنے والے لوگ کبھی بھی جگہ نہیں بنا پائیں گے پھر پسیم منگال میں پھارٹیے جنتہ پارٹی کا صرف ایک ایمیلے ہیں ایک کتنے ایک لیکن وہاں بیجے پی سے بچنے کے لیے پورے ہجوستان کے سارے لوگی کھٹے ہو گئے ہیں ایک ایمیلے والی پارٹی اس کے نندھ حرام کر کے رکھ دی ہے کیونکہ یہ ستے کے مارک پر چلنے والے ہم لوگ ہیں ایک ایمیلے ہونے کے باوجود بھی ہندوستان کا ساری جماعت وہاں اکھٹے ہو کر کے بچھاؤ 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 اس کے نارے لگا رہی ہے میں پسچن بنگال کی جنتہ کو بڑھائی دیتا ہوں میں پسچن بنگال کی بھارٹیے جنتہ پانچی کو بڑھائی دیتا ہوں ایک اکیلے ایمیلے نے اتنی چھوٹی سی پارٹی نے گلت کام کرنے والوں کی نندھ حرام کر دی ہے ان کی جمین کھسک رہی ہے در کے مارک پھٹے ہو رہے ادھر ممتہ کی یونیٹڈ انڈیا ریلی سے 2019 میں نئے سمی کرن بنیں گے یا یہ ایک کیول چناف سے پہلے کا ایک شکتی پردرشن بھائی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ یہ خود کو مہا گرد بندن میں سب سے بڑا دل ماننے والے کانگریس ادل شراحل گاندی ریلی میں نظر ہی نہیں ہے وہیں خود کو پی ایم امیدواری کی ریس میں مان رہی مہا وطی بھی ریلی سے دور رہیں جو دل آئے بھی ان میں سے کئی دل الگ الگ راجیوں میں ایک دوسرے کے خلاف چناف لڑنے والے ہیں اور ایک دوسرے پر آروپ لگائیں گے تو کیا یہ مہا ریلی مودی سرکار پر سرجیکل شرائک کر پائے گی یا یہ کیول ایک سیاسی مجمع بن کر رہ جائے گی کیا وکاز بنام ویروت کی راجنیتی سے دیشتی سیاست میں کچھ نیا نکلے گا اسی مددے پر آج ہم کریں گے بحث اور بڑی بحث کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل موجود ہے ہمارے ساتھ سندیپ دوبے جڑ رہے ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سرہندر سنگھ راجپوت ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے مونجیت منڈل ٹی ایم سی سمرتھک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ستھو پرکاش مشرا پروکتہ ہیں جی ڈیو کے ڈاکٹر آشتوش ورما دوکتہ ہیں ایس پی کے اور سددان بیگ نیتا ہیں جی ڈی ایس کے یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ رہے ہیں لیکن ہم چرچہ کے شروعات کریں اس سے پہلے ہم ایک بہت چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پار چرچہ کو شروع کریں گے آگے بڑھائیں گے بینہ کسی بریک کیا وہ نریندر موڈی کا سرجیکل سٹرائک کر سکتی ہے موڈی سرکار کا سرجیکل سٹرائک کر سکتی ہے یا پھر جس طریقے سے نریندر موڈی کہہ رہے ہیں کہ عام جنتہ سب سمستی ہے کہ کس طریقے سے سیاسی فائدے کے لیے یہ لوگ ایک ساتھ آئے ہیں ان کو ساتھ آنے کا نفصان ہوگا ہم ایسا چرچہ کرنے کے لیے سندیب دوبے ہیں بی جے پی کے سریندر سنگھ راجپوت کانگریس سے منوجیت منڈل ہمیں ساتھ تھوڑی بیر میں جڑیں گے پولٹیکل اینیلیسٹ پی ایم سی سمرتھر سرتی پرکاش مشرا جے ڈیو کی پربکتہ ڈاکٹر راشتوش ورما سماجوادی پارٹی پربکتہ اور صدام بیک جے ڈی ایس لیڈر ہمارے ساتھ جڑ گئے آپ سبی کا بہت سواگت ہے سوریندر راجپوت جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے آج میں سب کو سن رہا تھا اس منچ پر اور موٹے طور پر جو لوگوں نے باتیں کہیں وہ کمو بیش یہی تھی کہ نریندر موڈی جو ہیں انہوں نے دیش کو ختم کر دیا ہے سمیدھان خطرے میں ہیں نوکریاں ختم ہیں کسان ناراض ہے یوہ ناراض ہے اور دیش ترست ہے عرط ویوستہ ختم ہو گئی ہے نوکریاں روزگار سب چلا گیا ہے جب ایک ویٹی نے اتنا نقصان دیش کا کر دیا ہے تو پھر اس کو تو جنتہ خود ہرا دے گی اتنی پارٹیوں کو مل کر زور کیوں لگانا پڑ رہا ہے سچائی یہ ہے کہ بلکل آپ نے میں آپ سے ایک ایک شد سے آپ کے سہمت ہوں ہم لوگ کتنا بھی جور لگا لیں کچھ نہیں ہونے والا جب تک جنتہ نہیں جور لگائے گی اور نشط طور پر جنتہ کے نترتوں میں ہی یہ سارا گڑ بندھن کام کرے گا جنتہ کے نترت اور جنتہ کے سمرتن کے لیے ہی سب لوگ ہی کٹھے ہیں سب لوگ بتانا چاہ رہے ہیں اپنی اپنی بھاشا میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ ساری چیزیں کی ہیں انہوں نے اور آپ اس کو ری چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھئے اگر آپ کے پاس دس کروڑ روج گار آ گئے ہوں تو آپ بتائیے اگر چین کو لال لالانک تو آپ بتائیے اس کے بدلے وبریانی کھانے نہ گئے ہو تو آپ بتائیے حافظ صحیح سے بیٹھ کر کے فوتو بچوانے والے وہ بات سمجھ گیا میرا سوال یہ تھا کہ یہ بات اگر مامتہ بینر جی اکیلے پسچن بنگال میں بتائیں گی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آگا یہ سارے لوگوں کو بیٹھا کر ایک منچ پر سب سے بولوانے سے لوگ مانیں گے یا اکیلے اکیلے بھی لوگ بولیں گے نیتا بولیں گے اپنے اپنے راجیوں میں تو لوگ مان جائیں گے یہ ساری باتیں اگر جیسے ہم لوگ آپ لوگ بحث کر رہے ہیں تو جتنی باتیں آپ کو کہنی ہے شوشان بھائی وہ ساری باتیں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کیوں بولا رہے ہیں اسی لیے بولا رہے ہیں کہ الگ الگ بھاشا میں سب پورے پورے درشکوں وہ آپ کے 22 کروڑ درشکوں کو سمجھ میں آسکے سب کی رائے ایک نہیں بلائی ہے کہ سب لوگ آئیں اور موڈی کو گالی دیں یا راہل گاندی کو گالی دیں سب کی رائے الگ ہے اس منچ پر وہ سارے لوگ تھے جو موڈی کے خلاف تھے ہاں بلکل ہاں بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا آپ نے سہمت ہو اپنی اپنے طریقے سے الگ ہیں سب لوگ بلکل صحیح کا آپ نے سہمت ہو اپنی اپنے طریقے سے الگ ہیں سب لوگ اور اپنے اپنے راجی میں الگ ہیں سب لوگ اپنی اپنی سب کی دیکھئے دیش میں بیوٹتا ہے بنگال کی الگ سمسیہ ہے اتر فردیس کی الگ سمسیہ ہے بیہار کی الگ آسان کی الگ جمہو کشمیر کی الگ سب کو الگ الگ طریقے سے نریندر مودی جی پرتاڑیت کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ سب ایک سٹنٹ آف سولیڈیریٹی کی کومن ایجنڈا ہے ایک ہے کومن ایجنڈا ہے دیش کو بچانے کا چونکہ دیش کو الگ الگ راجیوں میں لیکن وہ کومن ایجنڈا یوپی میں کہاں ہے یوپی میں تو کومن ایجنڈا یوپی میں ختم ہو گیا ایسے ہی دوسرے راجیوں میں بستیتی آج جائے گی پھر وہ کومن ایجنڈا کہاں رہ گیا سہمت ہوں میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ تیس سیکنڈ تیسے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہاں پر سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی اور لوگ دل اور نشارت پارٹی نے ایک گھڑ بندھن بنایا اور وہ گھڑ بندھن کو ہماری شب کام نہ ہے ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم لوگ بھی رہے لیکن کسی کارل بس نہیں ہو پائے تو نشط طور پر دس میں سے آگ چیزیں اگر ہماری کومن ہے تو آج بھی ہم بڑی ذمہ واری سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں بھی بھاج پاگے خلاف لڑیں گے کوئی بھی آپس میں نہیں لڑنے والا ہے ہم اپنی پوری طاقت سے لڑیں گے گھڑ بندھن اپنی پوری طاقت سے لڑے گا اور اس میں ہم نشط طور پر ویجائی ہوں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے منصوبوں کو نیست نابود کریں گے کہیں نہ کہیں مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر آشتوش برما کہ جو اکھیلیش یادب ابھی کل تک یہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ پردان منتری اگلا پردان منتری اتر پردیش سے ہی ہوگا وہ ممتاب انرجی کے منچ پر پہنچے اور ان سے پترکاروں نے پوچھا تو بولا یہ سوال مت پوچھئے جو بھی پی ایم ہوگا وہ دیکھا جائے گا بھوش میں جس کانگریس کو آپ لوگوں نے ساتھ میں نہیں لیا اس کے ساتھ منچ بھی شیئر کر رہے تھے تو لوگ کیوں وشواس کریں گے کہ آپ لوگ ساتھ چل سکتے ہیں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا صرف ستہ کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہیں یہ سوال ان پارٹیوں سے پوچھنا چاہیے جو مہراشرہ میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑتی ہیں اور فاتھ میں سرکار میں ساتھ میں آ جاتی ہیں میں آپ کے پہلے سوال کا جواب بیتا ہوں کہ مانی خلیش یادو جو نے کہا کہ میری یہ اچھا ہے اور ہم سب کی اچھا ہے یہ اتر پردیش میں بڑا جنوری کی بات ہے کہ اگلا پردان منتری اتر پردیش سے ہی جائے کیونکہ ایسا اتیاس میں رہا ہے اور اتر پردیش نے ہی بہت سے پردان منتری دیئے یہ ان کی اچھا ہے لیکن ایک سب تیس کروڑ لوگ کی اچھا بھی تو کچھ ہوتی ہے اور اگر ایک سب تیس کروڑ لوگ کی اور لوگ تنتر میں اگر لوگوں کی اچھاؤں کا سمان نہیں کر سکتے تو ان کچھ نہیں کر سکتے اگر وہ بنگال سے جانا چاہے گا وہ مہراشرہ سے جانا چاہے گا دلی سے ہوگا یہ جندہ چونے گی لیکن اتر پردیش کے پور مکمنتری اور اتر پردیش کے پور مکمنتری دل کا اگر راشتی عدد یہ بولنا ہے کہ اس کی وہ اچھا ہے کہ اتر پردیش نے نیا پردان منتری جائے اس میں کون سے بڑی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ ہندوستانی بات ہوں نے آج منچ سے کھڑے ہو کر سمی بولی وہ دیش کو بچانے والا ہوگا وہ بہاونا کو کھو دبا لیا وہی بات وہاں سے بھی بولتے ہیں وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا وہ دیش کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ جملے باج نہیں ہوگا دکٹر ورمہ میرا سوال یہ ہے کہ اکھلیش یادف کی اکشہ کولکتہ میں جا کر دل میں کیوں رہ گئی وہاں کولکتہ کے منچ سے بھی بولتے نا جو یو پی سے بولتے ہیں وہاں کیا دکت تھی دیکھئے پھر بات میں آپ اس باتوں کیوں نہیں سمجھتے ہیں جہاں بھی آپ گڑ بندن میں جاتے ہیں تو گڑ بندن میں آپ اچھاؤں کے ساتھ نہیں چلتے ہیں گڑ بندن میں آپ کو ایک کومن پلیٹ فارم کے ساتھ آنا پڑتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا ہے تو انہوں نے جو کائیڈی وانی یہ سرکار اور یہ تک صدام بیر صاحب صدام بیر صاحب لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں صدام بیر صاحب لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جس جی ڈی ایس کے مکی منتری کو کرناٹک میں کانگریس کے ساتھ دھم گھڑتا ہے وہ کولکتہ میں آ کر اور ان کے ساتھ ان کی نتاؤں کے ساتھ منچ ساجہ کرتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں جی کرناٹک میں بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں اور جب بات پارلیمنٹ کے آتی ہے تو سارے ہندوستان کی بات آتی ہے جب سارے ہندوستان کی بات آتی ہے تو ہر سٹیٹ کی کوئی نہ کوئی ریجنل پارٹیز ہے اور بی جے پی جیسی ایک کمیونل طاقت کو ختم کرنے کے لیے تمام ریجنل پارٹیز کا ایک ہونا ضروری ہے مہا گٹ بندن بہت ہی ضروری ہے تب ہی ایسے طاقتوں کو جو ای وی ایم کے ذریعے سے الیکشنز جیتے ہیں جو لوگوں کو کمیونل باتیں بتا چیے الیکشنز جیتے ہیں یہ ای وی ایم والے پر بھی میں آؤں گا سر ای وی ایم والے پر بھی آؤں گا اس منچ پر جتنے نیتہ بیٹے تھے نا سر جو الگ الگ راجیوں کے مکہ منتری بھی ہیں اس منچ پر بیٹے تھے جو سانسد بیٹے تھے وہ اسی ای وی ایم سے جیت کر آئے تھے جس کو فاروق عبداللہ چور مشین بتا رہے تھے اگر بیلٹ سسٹم رہا تو سب کو صاف صاف ریزلٹ نظر آ جائے گا تو کمار سوامی کو بولیے نا مکہ منتری پر سے استیفہ دے دیں کہ جب تک بیلٹ پیپر سے چنام نہیں ہوگا میں نہیں مانتا اس نتیجے کو وہاں کیوں مکہ منتری بنے ہوئے ہیں کیوں دیں گے سر کیوں دیں گے سر مطلب مکہ منتری کی پرسی بھی سمانے گے اور ای وی ایم تو گالی بھی دیں گے ہندوستان کے اتحاس میں اگر آپ چیف منسٹرز کا رول دیکھتے ہیں تو میں یہ چالنج کر کے کہتا ہوں کہ کمار سوامی جی بہت ہی سکسسفل رہے ہیں کمار سوامی جی کی سرکار میں فارمرز کا بہت ہی فائدہ ہوا ہے گریبوں کا بہت ہی فائدہ ہوا ہے مینورٹیز کا بہت ہی فائدہ ہوا ہے میڈل کلاس کا بہت ہی فائدہ ہوا ہے ایمپلائیمنٹ ملا ہے ٹھیک ہے مجھے آئے سنڈیب بھو بی جی آپ سن رہے ہیں تمام لوگوں کی رائے یہ ہے جو بپش کے پارٹیاں ہیں کہ اگر ہم ایک ساتھ آ رہے ہیں اور لوگوں کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ میسیج یہ دیش خطرے میں موڈی کو ہٹانا ہے تو وہ میسیج لوگوں تک پہنچے گا اگر الگ الگ لوگ ایک ساتھ آ کر بولیں گے کیا یہ خطرہ بی جی پی کے لیے ہے دیکھیں دیکھیں آج بہت بڑا دیش میں دیش میں ایک سندیز گیا یہ بھرستہ چاری مہارتیوں کا یہ آج گڑ بندن بن رہا ہے اور بھرستہ چاری مہارتی آج ایک منچ پہ اکٹھا تھے میں یہ کہتا ہوں کہ باننی پردھان منتری جی ماں بھارتی کے لال ہے ایک کانگریس کے مطر کہہ رہے تھے کیوں یہ لوگ پریشان ہے کیوں کہ چنی اتپادن میں ہمارے پردھان منتری جی نے بھارت کو پریجیل کو پچھار کے نمبر ون دیش بنا دیا ایسٹیل اتپادن میں ہم جپان کو پچھار کے نمبر دو دیش بن گئے ہمارے پردھان منتری جی نے موبائل اتپادن میں اتنام کو پیچھے کر نمبر دو دیش بنا دیا ایک سٹائل اتپادن میں ایسٹیلی کو پیچھے چھوڑ نمبر دو دیش بنا دیا بیجلی کے اتپادن میں روس کو چھوڑ پیچھے چھوڑ نمبر تین دوست بنا دیا آٹو مارکر میں جرمنی کو پیچھے چھوڑ نمبر فور بنا دیا اور تو اور ایک رکھتی جو دیش کے لیے تن سمرپیت من سمرپیت اور یا جیون سمرپیت سوٹتا ہوں دیش کی درتی آز سر کبیہ کرنے بتائیے کہ کتنا کالا ہم ملا ہے ستاہم دیکھ ٹوڑا سا رکھے ستاہم دیکھ ٹوڑا سا رکھے ایک منٹ یہ جو بھی بیچ میں بولے ان کو سانت کریے ان کو سانت کریے نوکریاں دینے میں بھارت کس نمبر پر ہے دنیا کے باقی دیشوں نے بھارت کا نوجوان اپنے آپ میں شائمیت ہوا ہے بہتر ہوا ہے آپ پرشت پوچھنے سے پہلے میری پوری بات سن لیجئے کیونکہ اگر ہماری بات لوگوں تک نہیں جائے گی جب سماجبادی پارٹی کے نیتا بول رہے تھے کانگریس کے نیتا بول رہے تھے کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا آج میں ایک بات کہتا ہوں یاد کریے وہ دن جب کانگریس کے پردھان منطری نے کہا کہ یوزناوں کے دن رستچار کے نیت چند جاتے ہیں کون پردھان منطری ہے جو جنتا کا پیسہ جنتا تک پہنچا رہا ہے بیچ کے بیچوالی ہے گائب ہو گیا ہے اس سے دکت ہے کانگریس کو اس سے دکت ہے سماجبادی پارٹی کو جن کے پتر بیروزگار ہو گیا وہ کون بیروزگار لوگ ہیں وہ گازی پریوار بیروزگار ہو گیا وہ کانگبادی پارٹی پریوار بیروزگار ہو گیا آج جتنے لوگ منچ پہ تھے وہ دیش کو بچانے کے لیے منچ پہ نہیں تھے وہ لوگ اپنے بیٹوں کو بہووں کو بہوہ کو بچانے کے لیے منچ پہ تھے اگر ایسا محارت ہے دیش ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہے دیش اس دیش کے پجاری کے ساتھ ہے اسرام کے ساتھ کیا یہ جو گھٹ بندن جو ہے اور پیہار کے لیے آج سے بات کریں کیا یہ گھٹ بندن بی جے پی کو اور سنیے یہ جتنے لوگ چلا رہے ہیں وہ بات سن نہیں سکتے ایک میں دکھ جانے یہ سندیجی تھوڑا سا رکھئے سر دیکھیں پہلا تو آپ دیکھیں یہ گھٹ بندن ایک عجیب قسم کا افسروادی گھٹ بندن ہے کوئی نیتی نہیں ہے کوئی راشت نیتہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے نہ راشت نیتی ہے نہ ان کی نیت میں بہت بڑا کھوٹ ہے کہ بس ادھر کا ڈمرو ادھر بجاؤ ادھر کا ڈمرو ادھر بجاؤ اور ڈمرو بجا کر کے کچھ تھگی کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لئے میں اس گھٹ بندن کو مہا تھگ بندن کہتا رہتا ہوں آپ سمجھئے اس میں ہر نیتہ کہتا ہے کہ میں اپنے راج سے میں پردھان منتری ہو جاؤں گا تو ایک تو سپنا سپ نے دیواشوپ نپال کے رکھا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ ان کے انپرکارے پردھان منتری ہو جائے بیچ میں نہ بولیں پہلے آپ بیچ میں کرپیا نہ بولیں تو یہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے ٹھیک ہے ایک ہونے کا راستہ چنا ہے سعودین چناؤں کے باتیں ساتھ رہے دھائر رکھئے دھائر رکھئے آپ تھوڑا ہسیے دھائر رکھئے جنتہ جو ہے آپ کے جنتہ آپ کے تھگی کو بہتر سے پہچانتی ہے پورا بتا دیتا ہوں میں پہلے دیدی کو لوگ اماندار کہتے تھے اور برشتہ چاریوں کے کنوے میں پورا بیٹھے تھے جس کے پتا سے لے کر کے بیٹے تک برشتہ چار میں جس کا ہاتھ پاؤ سر دوبا ہو وہ ہمیں بتائے گا کہ اس دیس میں تھانے دار کون ہے تو تھانے دار نے ان کے پتا کو جیل میں اور نیائلین ان کے پتا کو جیل میں ڈال دیا ہے جو راجنیتک روپ سے بیمار ہے وہ اس کو کہاں دیکھے گا کہ یہ دیس میں مستعد ایک چوکی دار ہے آپ سمجھئے جو راجنیتک روپ میں بیمار ہے جس کا ہاتھ پاؤں ڈوبا ہے برشتہ چار ہے اس کو کہاں سے کھے گا کہ اس دیس میں ایک ایماندار مستعد چوکی دار ہے جو ونسواد کی کرتا بھرمار ہے آپ سنیے آپ سنیے جو ونسواد کی کرتا بھرمار ہے جب چوکی داری سے لے گا کہ اس دیس میں مستعد چوکی دار ہے پورے خاندان کو راجنیتی میں لان کر کے سختی جمین سمجھئے سانت رہیے دھائرے رکھئے سر مجھے ایک بات بتائیں پاہت ایک آئے گا سر مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں آپ نے کان ایک سکر اپنا یہ جو ونسواد آپ جانا چاہتے ہیں سر آپ کے پاس بھی آؤں گا ان کو بات پوری کر لینے آپ کو جو بات کرنے دے آلوک برمار جی دھائرے رکھئے اتنی سی دھائرے نہیں ہیں آپ کیا بات سن سکتے دوسروں کی آپ کیا ایک تا کی بات کریے گا آپ دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتے ہیں صاحب ہم جب آپ جو بول رہے تھے ہم بول رہے تھے کیا آپ کو ہم نے پورا سنا اچھا سر میرے سوال کا ایک سوال کا جواب دیجئے سر ایک سوال کہ بیہار میں آر جی ڈی ابھی بیدان سبح چنان میں سنگل لارجز پارٹی تھی لوگوں نے ان پر وشواس جتایا تھا اگر آر جی ڈی وہاں سیٹے حاصل کرتی ہے بندن کی کوشش ہی ہی ہے کہ اس طریقے سے روکو پھر دیکھیں گے پی ایم کون ہو راشتریے راجنیٹی میں جنتہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کا کون چوکیدار ہے اور دیس کی دھر جا رہا ہے یہ پورے کے پورے جو کنبے ہیں ان کے ووٹ آپس میں نہیں مل سکتے نیتا تو منچ پری کٹھا ہو گئی ہے نیتا سارے کٹھا ہے جنتہ سمجھتی ہے کہ ان کا یہ پورا کنبہ صرف ایک نیتی کو ایک ویکٹی کے خلاف سریندر راجپور جی ابھی آپ کے بغل میں ڈاکٹر ورما بیٹھے ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی کے اور میں تھوڑا ہلکی لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور وہ بغل بغل تو بیٹھے ہیں لیکن وہ تھوڑا ایسے ٹویسٹ ہو کے بیٹھے ہیں کہ ان کی پیٹ آپ کے طرف ہے کانگریس کے ساتھ بھی ابھی لگ رہا ہے کہ لوگوں کی ستھیتی ایسی ہے وہ آپ کے ساتھ دکھتے تو ہیں لیکن آپ کو این وقت پر پیٹ دکھا دے رہے ہیں جیسے بھی ہو لیکن میں کہہ رہا ہوں کانگریس کے ساتھ بھی یہی حالت ہو رہی ہے سر کانگریس کے ساتھ بھی یہی حالت ہو رہی ہے کہ لوگ ساتھ دکھ رہے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہیں تو جو ایک بڑی پارٹی چھوٹی پارٹیوں کو لے کر چلے ویسا نہیں ہے سر اور آپ کے لیے بھی وائز تھی تھی موڈی پیم نہیں تو راہول گانڈی بھی پیم نہیں ہوں گے ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں جواب دے دوں ششاند بے دیکھیں دو باتیں ہم آپ کو بڑی کلیر کریں کون کس کی طرف پیٹ کر رہا ہے کون کس کی طرف پیٹ نہیں کر رہا ہے یہ تو خیر سمیں بتاتا ہے ہم ایک چیز جرور جانتے ہیں کہ ہم آپس میں بھلی دوسری کی طرف پیٹ کر رہے ہوں لیکن بھاجبہ کی طرف مو کسی کا نہیں ہے ایک بات تو بڑی ساف نمبر ایک نمبر دو ابھی ایک کینم ستنران بھگوانی کتھا بانچ رہے تھے بھارتی جانتا پارٹی کے ادھیکاریک پروکتا ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا لیکن انہوں نے اتنی تتھاتمک بھولے کی ہیں کہ کہیں نہ کہیں شرم آ جاتی ہے ہم سب لوگوں کو اس طریقے کی بحث کرتے ہوئے چینی میں نمبر ون کر دیئے اور پاکستان سے اپنی کینام بھو جو موسی ہیں کہ آپ نواز شریف کی ماتا جی ان کی چینی ملوں سے چینی ایمپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کیا دس کروڑ اگر روزگار ہو گئے ہوتے تو سچائی ہے کہ آج ہم لوگ گھڑ بندر منا رہے اور گھڑ بندر ہمارا بندہ بھی دیکھیں جھوٹ بھولنا اگر آپ کی فچرہ ایک سال کی میں آپ کو بات کرتا چھے آپ لوگ جھوٹ کے موارت ہیں آپ لوگ ستر سالوں میں جس نوٹ بندی کیا آپ بات کرے ستر سالوں میں پاکستان کو غریب ہوتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا پاکستان غریب ہے پاکستان کی مالی ہاتھ لدھ کھڑا بھے آپ کو اس پاکستان کی چینٹہ ہے آپ کو اس پاکستان کو چینٹہ ہے کیونکہ آج پاکستان جو نکلی نوٹ پر بند ہو گیا آپ کو بندی سے فائدہ دیش میں نہیں بھی بلا آپ تو بولنے کی مریادہ رکھیں اگر یہ کانگریس کی نیتہ ان کو پتا ہوگا بولیے بولیے سریندر جی بات پوری کیجئے جی میں کیا جواب دوں ششان بھائی ہاں جی اب میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنا جھوٹ اتنا چھل اور اتنا پرپنچ آج تک کسی پردان منتری نے نہیں کیا جو نسسوں کی بھی آکڑوں میں پچھلے چار سال سے میں چنوٹی دے رہا ہوں آپ ہی کو آپ اپنے چینل سے کان کریے نکلوا لیجئے کیا آپ کے پاس بیروزگیاری کا آکڑا ہے کسانوں کی آدمتیا کی بردی کا آکڑا ہے آپ کے پاس مہلاو دے پتی اپنات کا یہ سارے کے سارے آکڑے سرکار نے بند کر دیئے مدرہ لون کا آکڑا ہے آپ کے پاس جو ہمارے پاس آکڑا ہے پر آکڑے سرکار نے بند کر دیئے مدرہ لون کا آکڑا ہے آپ کے پاس جو ہمارے پاس آکڑا ہے پر بیٹی 23,000 روپے یہ دردے پارے ہیں لون آج کی ڈیٹ میں آپ کے پاس سارے آکڑے ان لوگوں نے بند کر کے جی ڈی پی کو فالسلی فیبریکیٹ کیا ہے سرویس سیکٹر کو لا کر کے بھارت کی انہوں نے ارث مباستہ کو چوپٹ کر دیا آپ نے کبھی دیکھا کسی ربی آئی دو دو ربی آئی کے گورنر نے استیفہ دیا ہو ایک سرکار میں لیکن لوگوں کو اور اتنی پارٹیاں کو کیوں نہیں بھروسہ ہے کہ ہم راہول گاندی کو پروجیکٹ کر دیں کہ راہول گاندی یہ سب کچھ کر دیں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے کانگریس کو بولنے کے بیچ میں بول دیتے ہیں اور میں آپ کا بڑا سممان کرتا ہوں تو میں آپ کی آواز سننے لگتا ہوں سر میں نے سب سے پوچھا ہے سر صرف آپ سے نہیں جہاں لگتا ہے کاؤنٹر کوئسٹن پوچھ لیتا ہوں آپ بات کیجئے سر آپ کو سب سے زیادہ ابھی تک یہ دیبیٹ میں سب سے زیادہ وقت آپ کو دیا ہے یہ جو جی ڈی یو کے راستی پروکتا ہے یہ انتر راستی پروکتا ہے ان کے لیے بھی بتا دوں میں ابھی نتیش کمار کی چناو ہمارے ساتھ لڑے نتیش کمار کی نے رجڈی اور کانگریس کے ساتھ چناو لڑا اور اس کے بعد بھاگ دے تھگی کرنے لگے بیہار کی جنتہ کے ساتھ سر ہمارا سشاسن کا وادہ ہے آپ کے برسٹا چاریوں کے ساتھ نہیں رہے سکتے ہیں اس کے علاوہ برسٹا چاریوں کے ساتھ نہیں رہے سکتے ہیں تین چیز پر ہمارا کوئی سمجھوٹا نہیں ہے برسٹا چار پہ سمجھوٹا نہیں ہے سمجھوٹا پہ سمجھوٹا نہیں ہے اور پرادی کرنے پہ سمجھوٹا نہیں ہے جیرو ٹالرینس کے بیہار کی جنتہ کے ساتھ نتیش کمار ہے آپ بہت غلط بول رہے ہیں آپ کی خاصہ غلط بول رہی ہے اس بیشت کا یہ بھی کس پر اماندار اور امانداری پر راجمیتی کرنے والا کوئی لیکھتا ہے تو اس کا نام نتیش کمار ہے ہمارا ششاشن کے حق وادہ ہے بیہار کی جنتہ سے پورے دیش سے ہم سے ششاشن کی اور اماندار راجمیتی کی وادہ کرتے ہیں آپ کے پورے بھرسٹا چار کے کنگے کی راجمیتی جو دس دس سالات لوگ پیسے تھاکے بھاگتے رہے لالا دھن جمع کرتے رہے آپ لوگ ایسی راجمیتی نہیں کرتے آپ اپنی مریادہ میں رہے نتیش کمار اس دیش کا سرم پرشت اماندار اور راجمیتی میں اگر آپ صحیح اپنی ہیں تو چھوڑی یہ آپ سے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں چاہیے بیہار کی جنتہ دے رہیے سرٹیفکے جس کانگریس پر تین سیٹ پر لار گیتے آپ ہمارے ساتھ آئے تو سپسائی سیٹ میں جس آر میری کو پچھس سیٹ پر لار گیتے رابڑی دے بھی دو سیٹ آئے گئی تھی بیس سو دس کے چنو میں آپ کو یاد داست کو یاد دلا دیتا ہوں تو آپ کو تھوئی سی سیٹ بھڑ گئی اور انتظار کیسے بیس سو انیس کا بوری طرح ہاریں گے وہاں آپ کا پورا کنوہ وہاں سماکتے ہیں منوجیت منڈل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لاؤٹر برما آ رہا ہوں راجنیتوں بھاشا اور مریادہ سیٹھئے آپ کو بلکل مریادہ نہیں آتی ہے جس نے اپنے جیون میں پوری اماندار راجنیتی کی ہو اور سوساسن کیا ہو اس پر اس طرح کا لانچن نہ لگائیے آپ کو چنوکی دیکھا ہوں سر تھوڑا سا رکھ جائیے سر سر تھوڑا سا رکھ جائیے میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک منٹ رکھ جائیے سر ایک منٹ ایک ریاکشن منوجیت منڈل کا لے لو منوجیت منڈل مجھے یہ بتائیے آج جس طریقے سے کولکتہ کے منچ پر ممتاب انڈر جی تمام نیتاؤں کو بھی لے آئیں اور لاکھوں کی بھیڑ کو بھی لے آئیں کیا ممتاب بریگیڈ موڈی کو یا موڈی سرکار کو ٹکر دے سکتی ہے اور کیا اس بریگیڈ کا چہرہ ممتاب انڈر جی ہونے چاہیے جس طریقے سے وہ سب کو ساتھ لا پائیں ہیں دیکھئے آج یہ پورا پورا بلکل صاف ہو گیا ہے کہ اس دھردھرتری میں اس دیش میں قریب قریب ایک سو پچیس سال پہلے جب سعودی سی کا مومنٹ ہوا تھا یہاں سے بنگال سے شروع ہوا تھا تاب کلکاتا دیش کا راجدہ نے ہوا کرتے تھے اور آگ بھی ایک طرح کا آجادی کا لڑائی ہے اور یہ لڑائی آجادی پھر سے پانے کا نہیں ہے آجادی تو ہم پا چکے ہیں لیکن اس آجادی کو ٹھیک سے بڑھ کر راکھنے کا لڑائی ہے اور یہ لڑائی کلکاتا سے شروع ہوا کم سے کم پچیس لاکھ لوگ یہاں پر آئے تھے اور اس لوگوں کا پکاری ایک بڑا ماحول کیا ہے یہ دلنی تک جا رہا ہے سب کو پتا ہے یا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ 22-23 دالوں کا یہاں پر ایک گھڑ بندن ہوا تھا ایک پورا پورا بھارت ایک جیسا کہ مینی بھارت یہاں پر کھڑا ہوا تھا سویر بی جے پی اور یہ جو بی جے پی کا ایک دو ساتھیہ ہے ایک ہی ہے کربی ایک اور دو ہی ہے وہ بیہر سے بھی آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سٹوڈیو میں بھی سٹوڈیو میں بھی ایک ہی دو ہی آتے ہیں یا جے ڈیو اور یا بیہر کا کون ہے کوئی ہے پر سر راہل گاندھا نہیں کوئی مایابتی نہیں تھی ایک تو ہے شیب شنا کی صاحب وہ تو آدھا آدھا چھٹ کے چلا گیا الیکشن کی بات پورا پورا ارے راہل گاندھی کا راہل گاندھی کا پورا پورا میسیج تھا لیڈر آب دا آپ کتنا بھی یہ نارد نارد کرنے کے کاسی سکور کہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی کانگریس بھی ہمارے ساتھ ہیں مایابتی کیوں نہیں ہوتی سر سنیا جی کا انہوں میسیج تھا راہل گاندھی کال ممتہ دی کو چٹی لکھے تھے اور آپ کو کیا چاہیے مایابتی کا دوسرا پارٹی کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ تھا آپ کو اور کیا چاہیے اور سب سے بڑا پچیس لاکھ لوگوں کا لوگوں کا وائس تھا اور یہ وائس ایک سا پچیس کروں میں گجائے دے گئے تو سر باقی نیتہ خود آئے اور راہل گاندھی اور مایابتی نے چٹی بھیج دی ایسا کیوں بی جے پی کا کوئی سرکر نہیں رہے گا تو کیا ہے اس میں کیا ہے ان لوگوں کا کام نہیں ہو سکتے کیا نہیں لوگ ایمیلائز کر رہے ہیں سر کی ان کی اپنی مہترکانشاہ ہیں پی ایم پت کو لے کر اور اسی لئے وہ اس منج پر ملتہ بننجی کے ساتھ نہیں دکھنا چاہتے تھے ملتہ بننجی چین لیڈرشپ ارے آپ اوہ بھائی ساہب آپ 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 بلکل بلکل ارے آپ سنیے سنیے آپ جو بی جے پی کا بھاسا بولنے کے کسیس کر رہے ہو میں کسی کی باجہ نہیں بول رہا بی جے پی کا اس طرح کا ایک فوٹو آپ دکھا دیجی میں پترکار ہوں میرا کام ہے انیلائز کرنا ہر تکلیف ہے بی جے پی سے چشمہ 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 میں چشمہ نہیں لگاتا سر وہ تو کمیٹی ہو کمیٹی بھی ہو بھی ہے اور آپ کو کیا چاہیے اور آپ ارے آپ آپ کو دین دیکھنے ہی پا رہا ہو تو کیا کرے مجھے لگا آپ چشمہ لگاتے ہو لیکن آپ دیکھئے کانگریس پارڈی کا کمیٹی میں ہو گیا ہے آپ جتنا بھی یہ ٹوکٹا کر سکتے کچھ نہیں کر پاؤگے اور دیکھئے ان لوگوں کمیٹی سوٹوں بھی نہیں اچھا مجھے یہ بتا دیجئے سر میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر ممتاب انرجی پچیس لاکھ کی بھیڑ جھٹا لے رہی ہیں تمام نیتاؤں کو جھٹا لے رہی ہیں تو کیا انہیں بطور چہرہ پیش نہیں کر دینا چاہیے اگر وہ لیڈر نے پورا پورا ساف کر دیا ہے بلکل کلیار کی ہم لوگوں کا لیڈر الیکشن کے بعد تیار ہوگا آپ جتنا بھی کس کرو اس نیرے ٹھوما کے ایک بات موڈی ورسیز کون موڈی ورسیز کون ارے موڈی ورسیز جنت آپ دیکھا نہیں جنت کی پکر سنا نہیں سنی پسٹم منگال میں کون گرس کو سیٹے دیں گے پسٹم منگال میں ٹیم سی کون گرس کو سیٹے دیں چنان لڑنے کی لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے موڈی کو آرانے کے نیرے ٹھو کون گرس کی ضرورت نہیں ہے بی جی پی ایک سند لڑے تھے بی میں اب لو کو اس بات بولنے میں کچھ ہر نہیں آتے ہو کوئی ضرورت نہیں سب ہر جگہ ہے کہ پارٹی کا جہاں سن رہے ہیں موڈی 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 ضرورت ہے لیکن کون گرس کو سی ٹھو نہیں ہے اور کون گرس ضرورت وہاں چناؤ آرانے کے ایسا نہیں ہے کہ ہم موڈی جی کے اگینس چناؤ لڑے ہیں پہلی چیز یہ بات دوسری ہے کہ جب دوریو سوچ کے خلاف موڈی پہلی چیز دوسری چیز بھارتی انتہ پارٹی کی پرابکتہ بتا رہے تھے کہ پریوارو کی پارٹی ہے میں بھارتی انتہ پارٹی کی پرابکتہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا دشیان سنگھ کو آپ جانتے ہیں کیا بشید سنگھ کو جانتے ہیں کیا پریمہ خانڈو کو جانتے ہیں کیا پنکت سنگھ کو جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو پہلے اس پر انتہ کیجئے اور کتنے پریوار بھارتی انتہ پارٹی میں پارن پوشن چلا ہے اس کے بارے مجھے بتانی کی جرط نہیں ہے تیسری چیز جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں پردان منتری کا چیرہ کون ہے یا ممتہ جی کو یا کسی کو پردان منتری فوکس کر دیجئے ہندوستان لوگ تانترک دیش ہے یہاں پردان منتری چناؤ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ اپنے اپنی کونسیونسی کے ایم پی چننے جاتے ہیں اور ایم پی پیرٹن اپنے 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 سوچ اخلاف پڑی سر میں آپ کی بات سوچ اخلاف رکھ ہوں لیکن چہرے کی ناسمجھ ہیں جن کو ششان بھائی جن کو راجمیتی کی بارے میں نہیں پتا ہے جو ناسمجھ کی باتیں کرتے ہیں یا پوری راجمیتی کو کسی ایک ڈائریکشن ملے جانا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور میں نہیں سمجھ ہوں کہ ہمارے ہندوستان کی مونجیت مانڈل جی نے اپنی پارٹی کا سٹینڈ رکھا ہے ہم یہاں پہ سماج پارٹی بہجن سماج پارٹی کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں ہماری دیکھئے گڑ بندن جو ہے راجیوار دیش کال سمی اور پرستی تی کے انسار ہوتے ہیں آوشک نہیں ہے ہم بھارتی جنت پارٹی کے خلاف چناؤ لڑ نا ہم مدھے پردیش میں ہم اکیلے لڑ رہے ہیں راجیستان میں اکیلے لڑ رہے ہیں بیہار میں رجیوار ساتھ لڑ رہے ہیں جارخند میں جی ایم کے ساتھ لڑ رہے ہیں مہاراسترہ میں نسی پی ساتھ لڑ رہے ہیں ہمارا بھارتی جنت پارٹی کے خلاف ایک جنمانس تیار ہو رہا ہے اور یہ سب کے سب جنت کے نیتر تمہیں گھڑ بندھن کر رہے ہیں کسی بھی بھل کے نیتر تمہیں راستی اس طرح پارٹیاں جو ہیں وہ آ جائیں یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور اس میں کانگریس کی بھومی کا اہم ہے کانگریس اکیلے سو ڈیڑھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں لوگ کنطر میں کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا بھاج پا نے کانگریس مکت کی پرکلپ پنا کی آج کی ڈیٹ میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے یہ دیش ہے اس دیش میں جنوان سب تیہ کرتا نیتاؤں کو تیہ کرنا ہوتا ہم کبھی جھتی سے نہیں اتر تیہ نیتاؤں کو تیہ کرنا ہوتا تو بھاج پرکلپ سرکار بنانے دے تو ویسی ستیتی بنتی ہے جیسے کرناٹک میں بن رہی ہے سر وہاں بار بار کمار سوامی کیا کہتے آپ بھی دیکھ رہے اس لئے وہ کہنے میں صحیح لگ سکتا ہے لیکن ہم لوگ جب کوریج کیلئے جاتے ہیں دوہزار چودہ میں بھی جب کوریج کر رہے تھے کئی ایسے نیتا تھے جن کو لے کر ستھانیے لوگوں میں گصہ تھا لیکن موڈی ویوی ایسا تھا کہ وہ جیت گئے یہ مت کہیے کہ صرف ستھانیے لوگ موڈی کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں کہ کون سانسد ہوگا چہرے کا پارٹی کا بہت اثر پڑتا ہے سندیب جی مجھے ایک بات بتائی آخر میں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نیریٹ ہے جس سے یہ جو لوگ ساتھ آرہے ہیں اس کو آپ تو سکھیں دیکھیں مجھے ایک بات کہنی ہے مہ بھارتی کے لال سوطند بھارت کے اتیاس میں موڈی جی کے علاوہ ایسے کئی کام ہے جو کبھی کسی نے کر ہی نہیں پائے اور دیکھیں ان لوگ کسی نے کر ہی نہیں پائے اور دیکھیں ان لوگ کو ڈر کیا ہے موڈی جی نے کیا 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 گریبوں کیلئے ٹوائلٹ برا دیئے موڈی جی نے کیا لوگوں کو صفائی ابھیان چلوا دیا لوگوں کو سوکستہ سکھا دیا موڈی جی نے کیا پاکستان تو گریب ہو گیا ان کو پاکستان کی گریبی کی چلتا ہے ان کو بھارت کی چلتا نہیں ہے گریبی دور کرو کہ نارے پردھان منتری نے دی سرکار کی سار لگن چلتا ہیں تو آپ کی بڑھ رہی ہیں سر ادھر ریلی ہو رہی تھی ریلی پر روڈی پر 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 کنفرنس کر رہے تھے اس کا مطلب چند آپ کو ہے ہم سرکار کی اگر سر میرے پاس وقت اتنا ہی تھا جنت آپ سب کچھ دیکھ رہی ہے وہ کس